اسلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں مزیدار سے بسکٹس کی ریسپی جو آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں ایزی لی تو یہ میں نے کسان گھی سے اس کا بٹر بنایا تھا اور یہ دیکھیں بالکل سوفٹ سا بٹر کی طرح ہی ہے اگر اس کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کامرس کریے گا میں ضرور بناوں گی تو یہاں پر میں نے لیا تھا بٹر دو سو گرام مطلب کے جو میں نے خود بنایا ہے اور یہاں پر پی سی ہوئی چینی لیں گے سو گرام اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر یہ چمچ کی مدد سے نہ مکس ہو تو ہاتھ سے کر لیجئے گا اس کو بالکل اس کی مکسنگ ہونی چاہیے اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے مطلب کہ کریمی ہونا چاہیے اب ایک پینچ اس میں یالو کلر ڈالیں گے تھوڑا سا کسٹڈ پاورڈر ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک انڈہ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے جب اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر ہی آپ نے اس میں میدہ ایڈ کرنا ہے اب اس میں میدہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اس کی مکسنگ ہونی چاہیے جب آپ اچھے سے مکس کر لیں تو دیکھیں اس کا ٹیکچر اس طرح سے ہوگا نہ یہ سوفٹ ہے نہ یہ ہارڈ ہے آپ کی جو ڈو ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے گائز یہ مین ٹرک ہے اس پر فاکس کیجئے گا اگر آپ کی ڈو زیادہ ہارڈ ہو جائے تو آپ اس میں انڈا اور ڈال سکتے ہیں اگر سوفٹ ہو جائے تو تھوڑا سا میدہ اور ایڈ کر دیجئے گا آپ کے ایک ڈیکوریشن کی جو نوزلز ہوتے ہیں اس میں سے کوئی سا بھی نوزل لینا ہے اور اس طرح آپ اپنے لحاظ سے جو بھی آپ کو سٹائل پسند ہو اسی لحاظ سے آپ نے اس کے بسکٹ کر لینے ہیں اس طرح سارے بسکٹ بنا لینے ہیں ایک پتیلے کو میں نے بلکل لو آنچ پر دس منٹ پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کیلئے رکھ دیا تھا پتیلہ بلکل پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ کا ٹائم کم یا زیادہ لگ سکتا ہے یہ دیکھیں مزیدار سے بسکٹ بند کر تیار ہیں سو گائز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بائی گائز